موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلبہ وطالبات تاریخ اسلام میں آج ہم خلافت فاروقی کے تعارف اور خصوصیات کے حوالے سے بات کریں گے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل سرکردہ صحابہ کرام جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف عثبان غنی عسید بن حزیر سید بن زید طلح بن عبیداللہ اور دیگر صحابہ کرام کی مشاورت سے حضرت عمر فاروق کو بطور خلیفہ مقرر کرنے کے لیے آپ نے اناؤسمنٹ کر دی تھی اس کا اعلان کر دیا تھا جب بعض لوگوں نے مشاورت کے درمیان آپ سے کہا کہ عمر سخت ہیں اپنے معاملات کے اندر تو آپ اللہ تعالی کو کیا جواب دیں گے کہ آپ لوگوں کے اوپر کس طرح کا آدمی مقرر کر کے جا رہے ہیں تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر بندے کو خلیفہ بنا کے آیا تمام لوگوں نے جب اس کی اناؤسمنٹ کی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو قبول کیا اور آپ کی بیعت کی مسجد نوی کے اندر خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے جو خطپہ ارشاد فرمایا اس میں نمائی طور پر یہ بات کی کہ اے اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم کر دے میں کمزور ہوں مجھے طاقتور بنا دے میں بخیل ہوں مجھے سخی بنا دے اور پھر لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ نے میرے ذریعے تمہیں اور میرے دونوں رفاقہ حضور نبی کریم اور حضرت بکر کی طرح اشارہ تھا ان کے بعد تمہارے ذریعے مجھے آزمایا ہے میری بھی آزمایش ہے کہ میں ذمہ داری کیسے نبھاتا ہوں اور تمہاری بھی آزمایش ہے کہ تم میرے ساتھ کیسے تعاون کرتے ہیں اللہ کی قسم جو معاملات میرے سامنے پیش ہوگا میں خود اس کو حل کروں گا اور جو معاملہ مجھ سے دور ہوگا اس کے لیے قوی اور امانتدار لوگوں کو مقرر کروں گا اور خدا کی قسم اگر لوگوں نے مجھ سے اچھا برطاؤ کیا تو میں اچھا برطاؤ کروں گا اور اگر لوگوں نے نظم و نص کو خراب کیا اور برا برطاؤ کیا تو میں ان کے ساتھ سختی کروں گا آپ کے دور خلافت کے اندر اسلام کا یہ سنہری ترین زمانہ تھا اور دور تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھا مسلمانوں کو بہت زیادہ علاقائی طور پر وسط ہوئی ممالک فتح ہوئے عراق، ایران، شام مکمل طور پر مسلمانوں کی دسترس میں آگئے اور ان کے جو شہر تھے دمشق، حمز، بالا بک، بسرہ، ایلہ، اردن تبریہ، مدائن، تکریت، حلب، انتاکیہ، نشاپور اور بہت سے شہر دور دراز کے جہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرائیہ اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی آپ نے اپنی خلافت کے بہترین نظم و نسق کو قائم کرنے کے لیے محکمہ مال قائم کیا پولس کا سسٹم پہلی بار قائم ہوا جرخاناجات تیہ ہوئے عدلیہ کا تعین ہوا اور اس کے علاوہ ریایہ کی حفاظت اور خبرگیری کے لیے راتوں کا گشت آپ خود بھی کرتے تھے اور اپنے نمائدگان کو بھی مقرر کیا ہوا تھا زمینوں کی باقاعدہ پیمائش کروائی گئی تاکہ اس کی جو تقسیم ہے اور اس کی آمدن ہے اس کا پورا سسٹم متعین کیا جائے ڈاک کا نظام قائم کیا اور بروقت ڈاک پہنچانے کے لیے ڈاک کی چوکیاں قائم کی وہاں پہ تازہ دم گھوڑے مقرر کیے تاکہ تیز رفتاری کے ساتھ ڈاک آگے پہنک سکے مسجد نبوی کی توسی کروائی گئی پتھروں کا فرش لگوایا گیا اسی طرح حرم کعبہ کی بھی توسی ہوئی مقام ابراہیم جو پہلے بیت اللہ کے ساتھ متصل تھا تھوڑا سا فاصلے پہ کروایا تاکہ حاجیوں کو عمرہ کرنے والوں کو تواف کرنے کے اندر کوئی مشکل نہ ہو اور پہلی بار آپ کے لیے خلیفت المسلمین کی بجائے امیر المومنین کا لقب تہہ ہوا حضر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی خلیفت الرسول کہا جاتا تھا مگر آپ کے لیے آپ نے کہا کہ اب اگر میں کہوں گا خلیفت و خلیفت رسول اللہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ تو آنے والے دور میں مشکل ہوتی جائے گی تو اس کے لیے ٹائٹل بدلا گیا امیر المومنین کا اور سب سے پہلے یہ ٹائٹل آپ کو دیا گیا آپ نے ریاست کی طرف سے لوگوں کی کفالت کے لیے باقاعدہ سسٹم قائم کیا لوگوں کے نام درج کیے گئے ان کی مالی ضروریات کے پیش نظر اور ان کے اسلام کی خدمات کے پیش نظر ان کی ایک ترتیب قائم کی گئی اور بڑے منظم انداز کے ساتھ ریاست کے واشندو تک ریاست کے بیت المال سے ان کی مالی کفالت کا انتظام کیا گئے لا وارث بے سہارا بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے گئے آپ کی خلافت کی اہم خصوصیات میں وہ تمام چیزیں جو خلافت راشدہ کا بنیادی طورہ امتیاز ہیں آپ کی خلافت کے اندر موجود تھی نظام شورا پہ عمل کیا جاتا تھا کبار اہل الرائے صحابہ بدری صحابہ اکرام ان کی مجلس شورا کے اندر معاملات کو چیزوں کو تیع کیا جاتا تھا فیصلہ جات ہوتے تھے آپ خاص طور پر نوجوان صحابہ کو اس کے اندر شریک کرتے تاکہ ان کی ٹریننگ کا پروسس ہو اور آنے والے وقت میں وہ اپنے بزرگوں کی موجودگی کے اندر جو سیکھا گیا ہے اس کو لے کر آگے چلیں اور اپلائی کر سکیں آپ نے مجلس مشاورت کے اندر یہ احتمام کیا کہ لوگ حافظ قرآن ہونے چاہیے تاکہ قرآن کی روشنی میں ان کی رائے موتبر ہو اور اس کی اہمیت ان کے سامنے آئے آپ نے اپنے زمانے کے گورنروں کے لیے یہ شرط مقرر کی تھی کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی سے دور رہیں گے ترکی گھوڑوں پر سوار نہیں ہوں گے پورتائیش قسم کے کھانے نہیں کھائیں گے آلہ لباس باریک کپڑے نہیں پہنیں گے ضرورت مندوں کے لیے دروازے کھلے رکھیں گے دربان مقرر نہیں کریں گے ہر گورنر کی تقرر کے وقت آپ اس کے اساسا جات لکھوا لیا کرتے تھے تاکہ پتا چلے کہ جب یہ عہدے پر گیا گورنری پر اس وقت مالی حالات کیا تھے اور جب اس کو وہاں سے ہٹایا گیا تو اب اس کے مالی معاملات کیا ہیں تاکہ احتساب کیا جا سکتے اس کا عہد فاروقی میں ریایہ کو بھی کھلی آزادی حاصل تھی صبح و شام کسی وقت کہیں سفر کرنا چاہتے تھے سفر کر سکتے تھے جائدات خریدنے کی اظہار رائے کی آزادی تھی یہاں تک کہ آپ کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر آپ کی رائے کے مقابلے کے اندر ایک عورت بھی کھڑی ہو کر اپنی رائے دیا کرتی تھی اور آپ اسے قبول بھی کر لیتے تھے غیر مسلموں کے لیے جو مذہبی آزادی کا حق اسلام نے رکھا ہے اس کو آپ نے تحفظ دیا رکھا اور اس کو مزید بہتر کیا حضرت مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بہت سارے علاقے فتح ہو گئے اور مسلمانوں کی سلطنت وسیع ہو گئی تو باقاعدہ فوجی چھامنیاں قائم کی جہاں ریزر فوج رکھی جاتی تھی اور ضرورت کے وقت جہاں بھیجوانی ہوتی تھی بھیجی جاتی تھی اور وہیں سے ہی کمک فرہم کیا جاتا تھا لوگوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا جاتا تھا راتوں کو خود گشت کرتے تھے لوگوں کی خبر رکھتے تھے ان کی مدد کرتے تھے اور آپ یہ فرمایہ کرتے تھے کہ میری ریایہ میرے ہوتے ہوئے اگر مسلمانوں میں سے کسی کو نقصان پہنچے اور ریاست کے اندر رہنے والے کسی فرد کو اگر تکلیف پہنچی یہاں تک کہ کوئی جانور بھی بھوک سے مر جائے تو اللہ کے ہاں عمر اس کا بھی ذمہ دار ہوگا